اسرائیل فلسطین کشیدگی سعودی ولی اہد کے مسلم ممالک کے رہنماؤں سے رابطے کشیدگی روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں کا آغاز کرنے پر اتفاق محمد بن سلمان کا ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کو چلی فون دونوں رہنماؤں کا غزہ کے صورتحال پر تشویش کا اظہار سعودی ولی اہد کا ایرانی صدر کو بھی چلی فون محمد بن سلمان نے کہا اسرائیل اور فلسطین کو بین الاقوامی انسانی حقوق کا خیال رکھنا ہوگا مستع فلسطین کو حل کروانے کی کوششیں جاری رکھیں گے فلسطین کی آزادی اور عوام کے جائز حقوق کا ساتھ دیتے رہیں گے قائرہ میں عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس میں فیستہ عرب لیگ کا جنگ بند کرانے کے لیے عالمی برادری سے فوری کاروائی کا مطالبہ عرب لیگ کے وطرہ خارجہ کے اجلاس میں کہا گیا فلسطینی عوام کی جبرین اقل مکانی کی کوششوں کے سنگین نتائج برامت ہوں گے غزہ کا محاصرہ خاتم اور شہریوں کے لیے امداد کی اجازت دی جائے گی غزہ کے خلاف جنگ فوراں بند کی جائے تمام فریق ضبط و تحمل سے کام لیں عرب لیگ کا جنگ بند کرانے کے لیے عالمی برادری سے فوری کاروائی کا مطالبہ اجلاس کا اعلام یا جاری تباہ شدہ امارتیں ویران بازار دھماکے دھوان بارود ملبہ آسمان سے بارش کی طرح برستیں بے زائل اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے غزہ تباہ فضائی کے بعد زمینی کاروائی کا بھی اعلان شہید فلسطینیوں کی تعداد گیارہ سو سے بڑھ گئی خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل پانچ ہزار سزائے زخنین دو لاکھ فلسطینی بے گھر ہماس نے اسرائیل کو ناکوچہ نے چپا دیئے توفان الاخصہ آپریشن میں مرنے والے اسرائیلیوں کی تعداد بارہ سو سے بڑھ گئی ستائی سو زخمی ہوئے اسرائیل اپنے علاقے سے مجاہدین کو نکالنے میں ناکام اسرائیل پر ہر طرف سے حملے ہماس حزباللہ کے بعد شام بھی شامل اسرائیل کے مختلف شہروں میں میزائل حملے کئی امارتیں تباہ ہو گئی اقوام متحدہ کا فریقین سے مل کر بیچنے پر زور چیرمن پیچائی کی سائفر کیس کا چائل روکنے اور فرد جرم آیت کرنے کے ٹرائل کوٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے سائفر کیس کے اخراج مقدمہ کی درخواست کے ساتھ یکچہ کر دیا چیرمن پیچائی کے وکیل لطیف خوصہ نے عدالت سے درخواست کی سائفر کیس کی اخراج کی درخواست کے ساتھ لگا دی لیکن سترہ تاریخ سے پہلے لگائیں چیف جسٹس آمیر فاروق نے پوچھا سترہ کو کیا ہے وکیل لطیف خوصہ نے بتایا سترہ کو فرد جرم آئد ہونی ہے میں دیکھ لیتا ہوں اس پر آجر بھی کر دوں گا سترہ اکتوبر سے پہلے لگا دوں گا کیس چیف جسٹس کے ریمارکس سائفر کیس میں چیرمن پیچائی اندر ہیں اور آپ کو ریلیف مل گیا صحافی کا عصد عمر سے عدالت کے باہر سوال عصد عمر نے جواب دیا سائفر کیس میں الزام یہ ہے کہ جن کو ملا انہوں نے ٹھیک استعمال نہیں کیا سائفر چار لوگوں میں آتا ہے پلاننگ منسٹر کہاں سے آ گیا ایف آئی آر میں میرا نام صرف آیا ہے صحافی نے مزید سوال کیا سپریم کوچ کے کل کے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا نواز شریف واپس آئیں گے عصد عمر نے جواب دیا میرا یہ معصومانہ سوال ہے کہ سپریم کوچ کے فیصلے کے بعد شہباز شریف کیوں خوش ہے انصداد دہشوگردی عدالت نے چیرمن پیٹی آئی کی پروڈکشن کی درخواست آئے چیرمن پیٹی آئی کی اطالت علف کرنے کی صورت میں سیکیورٹی صورتحال تو پیدا نہیں ہوگی عدالت نے سپریٹنڈر اڈیالا جل سے چوبیس اکتوبر تک ریپورٹ طلب کر لی چیف جسس و پاکستان کی اختیارات بانٹ دیئے گئے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکچ آئینی خرار تمام درخواستے رد قانون کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا ماضی میں اس خود نوٹس کے تحت دیئے گئے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق کل ادم قرار چیف جسٹس آرٹیکل ایک سو چوراسی بچہ تین کے اختیار کے استعمال سے پہلے دو سینئر ججز سے مشابرت کریں گے پندرہ میں سے دس ججز نے پارلمان میں ہونے والی قانون سازی کو قابل قبول قرار دیا ماضی کے فیصلوں سے متعلق شکہ نواز شریف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا شہباز شریف نے سپریم پوٹ کا فیصلہ خوشاہ انقرار دے دیا کہا سپریم کوچ کے کام کو جمبوری بناتا ہے پارلیمنٹ کا بھی احترام کرتا ہے سپیکر آجا پرویزر شک کی جانب سے بھی خیر مقدم کہا پارلمان عوام کی فلاح کے لیے قانون سازی کرتا ہے تحریک انصاف نے کہا عدالت سے سیاسی امیدیں لگانے والوں کے خاتمہ ایو سی آئی تاہیات ناہلی کی اطلاع پر پلیٹلٹس کی گراوٹ کا پھر امکان ہے خود ساختہ جلاوطنی ختم نواز شریف کی وطن واپسی کا سفر شروع لندن سے جدہ پہنچ گئے نواز شریف کو روان کی کے وقت خصوصی پروٹکول دیا گیا برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشنر نواز شریف کو ہیترو ائرپورٹ چھوڑنے آئے ائرپورٹ کے وی آئی پی لاؤنج پہ نواز شریف سے اہم شخصیات کی مراقات 21 اکتوبر کو پاکستان واپسی ہوگی منار پاکستان پر جلسہ کیا جائے گا نواز شریف کے حوالے سے قانونی تقاضے پورے کریں گے نگران وزیراعظم انوار الحقاقر کا کہنا ہے سائفر کا فیستہ عدالت نہیں کرنا ہے سائفر ریاست کی ملکیت ہوتا ہے سائفر کو کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا جرم ہے نو مئی مقدمات قانونی عمل ہے سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر بھی جمہوریت لانا ہوگی تمام سیاسی جماعتوں کو ایلیکشن میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے ملک و معاشی چیلنجز درپیش ہیں کرانسی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے اخنامات کیے اور والکاپ کرٹیٹ بھارک میں جاری آج آسریلیا اور ساؤت افریقہ کے درمیان جوڑ پڑے گا پاکستان اور انڈیا کا بڑا چاکرہ ہفتے کل ہوگا پی سی بی چیرمن زکا شب بھارت روانہ ہوگئے آج شام دلی سے احمد آباد پہنچ رہیں گے افاقی کابینہ کی غزہ میں اسرائیلی بمباری کی مصمت غزہ کی گھمبیر صورتحال پر تشفیش کا اظہار بمباری فوری روکنے کا مطالبہ وزیر اطلاعات مرکزہ سلنگی نے کہا کابینہ نے مسئلہ فلسطین نکوان متحدہ کی قراردادوں کی مطابق حل کرنے کا مطالبہ کیا اسرائیل کا نجائز کا عبزہ قراردادوں کی کھل لم کھلہ خلاف ورسی ہے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لائے جائے وزیراعظم کی وزراء کو صرف ضروری نویت کی غیر ملک کی دورے کرنے کی ہدایت سہیل ناصر کی بطور ڈاپٹی چوہمن نابتہ یوناتی کی منظوری پی آئی اے کی نچکاری کے لیے فائنانچل ایڈوازری کینسورشن کے خدمات لینے کی منظوری پی آئی اے کے نچکاری جلز، ٹیل میلز اور پاور کمپنیوں کی نچکاری موقھر وفاقی حکومت کا پی آئی اے کی نچکاری کا اعلان ائرلائنز کو فروغ کرنے سے پہلے اسے قرضے سے پاک کیا جائے گا وفاقی وزیر فواد حسن فواد نے کہا پی آئی اے کو کوئی بینک قرضہ دینے کو تیار نہیں پاکستان سٹیٹ آئی اے کو اندھن کی فراہمی بند کر دی پی اے سو کے ذراعہ کا کہنا ہے کہ قومی ائرلائنز کے باجبات کی ادم ادائیگی پر چھوٹے روٹس کے لیے مقامی پرواسوں کو اندھن کی فراہمی مجبوراں مواطل کرنا پڑی ذراعہ کا کہنا ہے کہ قومی ائرلائنز کے قراجٹ لائنز کی حد پوری ہو چکی ہے دس اکتوبر تک باجبات ساڑھے چھو بیس الپ روپے سے تجامز کر چکے دوستو جانے فیول کی ادم فراہمی کے باعث فیصل آباسک راجو سلام آباس سکر کی پرواسیں منصوب